اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے سورة المؤمنون کی پہلی آیت کے بارے میں دیکھا تھا آج ہم یہاں سے دوسری آیت پڑھیں گے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ مؤمنین کی صفات بیان کر رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو سے مراد قلب دل کی ایک سوئی ہے یعنی دل ایک جگہ ہو اور مسروفیت سے بالاتر ہو دل کی ایک سوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں وسوسیں اور جو دیگر خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں نہ آئیں بلکہ اللہ کی عظمت اللہ کی جلالت اللہ کی بزرگی اللہ کی بلندی یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہے اعظا دل کی ایک سوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں نماز میں کھڑے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں یا ہاتھ سے کبھی ادھر کھجا رہے ہیں کپڑے سعی کر رہے ہیں داڑی سعی کر رہے ہیں نہیں یہ خشو کے منافی ہے یہ خشو کے خلاف باتیں ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے یاد ہے آپ کو وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبادت میں احسان ہونا چاہیے احسان کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی نے خود کہا ان تعبداللہ کا انکا تاراہو فا ان لم تکن تاراہو فا انہو یاراک کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ گمان کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کوشش کر رہے ہو نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ قیفیت ہمارے اندر آئے گی تو نماز میں خشو پیدا ہوگا نماز اچھی ہوگی نماز بہتر ہوگی اور جب نماز ہماری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال بہتر ہو جائیں گے تو ناظرین مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں دماغ دونوں ایک جگہ پر رکھ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے کہیں بھی بازاروں میں گارڈنوں میں نہیں ٹہلتے لہذا اس سے بچنا چاہیے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وضو کی دعا وضو ختم ہونے کے بعد وضو کی دعا پڑھنے سے پہلے ایک تشہود پڑھنا آج لوگوں میں عام طور سے فوت ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ دعا پڑھتے ہوں گے یہ تشہود پڑھتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر یہ کہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اللہ اکبر ناظرین کتنی بڑی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ایک چھوٹے سے تشہود کی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں وضو ختم ہونے کے بعد یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہ مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے وضو کی دعا سے پہلے وضو کر لیں مکمل اس کے بعد یہ تشہود یعنی یہ جو دعا سکھائی اللہ کے نبی نے وہ پڑھیں اور اس کے بعد جو وضو کی دعا ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت کے آٹوں دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے امانتوں کا لوٹانا جن لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھی ہیں آپ پر واجب ہے فرض ہے کہ آپ ان کی امانت ان کو واپس لوٹا ہے اللہ تعالی نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدل امانات الہ اہلیہ کہ اللہ تعالی تمہیں تاقیدی عکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو اس میں خیانت نہ کرنا خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات گنائی ہے اس میں سے اللہ کے نبی نے کہا وَاِدَأْتُمِنَا خَانَا کہ منافق ہوا آدمی ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے لہذا ناظرین یہ اپنا ایک فریضہ ہے آپ پر کہ آپ اللہ کی امانت ہو یا لوگوں کی امانت ہو اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے اب اس میں بہت ساری چیزیں آگئی لوگوں کی خیانت میں لوگوں کے راز ہے اگر کسی نے آپ کو راز اپنا بتایا ہے تو اس میں خیانت نہ کریں وہ بھی خیانت ہوگی اگر آپ نے کسی اور کو بتا دیا اس کی بھی حفاظت کریں اسی طرح اگر آپ کو کوئی اہدہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو مکمل طور سے ادا کرنا یہ بھی امانت ہے اس میں بھی خیانت نہ کریں اور اسی طرح کوئی سامان اگر آپ کے پاس رکھا جائے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو ہر چیز میں امانتداری سے آپ اس کو مکمل ادا کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خیانت کرنے سے بچائے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی